ہمارے بہت اچھے فیملی فرنڈز بھی ہیں اور آج ہم نے ان کو اپنے شو پہ اس لیے بلایا ہے کہ ہم بہت سارے سوالوں کے جوابات ڈھونٹے رہتے ہیں ریلیجیس پوائنٹ او ڈیو سے اسلامی پوائنٹ او ڈیو سے اور اس میں روزانہ کی زندگی میں وہ سوالات کے جوابات ہمیں کہیں نہ کہیں سے ملتے ہیں یا نہیں بھی ملتے تو ہم اس میں بہت زیادہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں کہ سوشل پرسپیکٹیو پہ کوئی پیرنٹس کوئی چیز بتا دے کوئی دوست بتا دے ہماری بکس ہمارے انسٹیٹوشنز ہمارے دوست ہمارے سوشل میڈیا سے ہمیں کہیں نہ کہیں سے انفرمیشن انسٹرکچرڈ فارم میں ملتی رہتی ہے لیکن ہمارا محضب کیا کہتا ہے ہم مانے یا نہ مانے ہم کہیں یا نہ کہیں لیکن ہمارے اندر ڈیپ روٹڈ ایک روح موجود ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بہت سارے جو آئیڈیاز بلیوز یا باتیں یا فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر بچپن سے کیونکہ ہمارے اندر ایک اسلام کی روشنی موجود ہے پیرنٹس سے فیملی سے ہم مسلمان باون پیدا ہوں تو ہمارے آئیڈیاز ہمارے خیالات جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اس میں دین کا ایلیمنٹ لازمی ہوتا ہے ہم کوئی فیصلہ کرنے جاتے ہیں روز مرہ زندگی میں یا بڑے فیصلے کرنے جاتے ہیں تو ہمارے انکانشیس کے اندر یہ ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں پڑا ہوتا ہے ہم اس کو ذرا ہائلیٹ نہیں کر پاتے لیکن ہم اس روشنی میں سوچتے ضرور ہیں فیصلہ بھی کرتے ہیں تو اس لیے آج اس ٹاپک کے حوالے سے ہم نے ان کو دعوت دی ہے ہم کچھ ٹاپکس کو لے کے چلیں گے شکر گزاری کے اوپر کچھ پوزیٹیو سائکالوجی کے اوپر ایموشن کے اوپر ایموشنل ایکسپریشن کے اوپر اور کچھ دو سے تین مسائل ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ ہم بھی آپ کے سوڈنٹ کی طرح ہی ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے آپ سے آپ آئیں آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جو ایک پوچھنا چاہوں گا کہ شکر گزاری کی ہماری زندگی میں سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں کتابوں میں بچپن سے پڑھا ہوا ہے اما ابا دادا دادی سے بھی یہ سنتے ہیں کہ بیٹا کوئی مسئلہ ہے اللہ کا شکر کرو نماز پڑھیں کسی نہ کسی حالتوں میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہر حالت میں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ شکر گزاری کتنی ضروری ہے کس طریقے سے کی جانی چاہیے اور اس کا اظہار کیسے کرنا چاہیے کیا دل سے زبان سے عملی زندگی سے کس طریقے سے جی بالکل سائیکالوجی کا ایک اپنینٹ ہے پوزیٹیف سائیکالوجی ٹھیک ہے اور پوزیٹیف سائیکالوجی کا ایک ٹول ہے ان لوگوں کے لیے جو عام عوام الناس ہے کہ اگر وہ اس کو اپنائیں گے تو اپنے فیوچر کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو بھی اور اس کا جو سب سے پہلا ٹول ہے نا پوزیٹیف ایموشن کا وہ شکر گزاری ہے بلکل ایسا یہ ہے اور شکر گزاری میں یہ ہے کہ آپ اپنے احسان کرنے والے کو جو آپ کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرتا ہے آپ پر احسان کرتا ہے اس کو پہچانتے ہیں اگر آپ نے احسان کرنے والے کو نہیں پہچانا پھر تو شکر گزاری ہوتی ہی نہیں ہے تو بیسکلی جب آپ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اپنے رب کو پہچانتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا رب وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ کا رب وہ ہے جو آپ کی زندگی کی ساری پلاننگ کر رہا ہے جو اونر ہے آپ کی زندگی کا اور زندگی کے بعد بھی اور پھر جو بھی زندگی میں اس نے آپ کو چیزیں عطا کی ہیں کوئی نعمتیں عطا کی ہیں تو آپ کا سر اپنے رب کے آگے چھک جاتا ہے اور یہ صرف ایک اس میں نہیں ہے صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں اس میں دل بھی شامل ہونا چاہیے اس میں آپ کے پورے آزا جو ہیں وہ بھی شامل ہونے چاہیے اور اس کا جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے وہ یہ ہے کہ آپ سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کو اور اس کے پورا آپ کا دل آپ کی زبان آپ کے سارے آزا جو ہیں وہ اللہ کے آگے چھک جاتے ہیں تو نماز جو ہے وہ سب سے بہترین ایک ذریعہ ہے اپنے رب کی شکر گزاری کا اور شکر گزاری کے لیے سب سے پہلے اپنے رب کو جانا بہت ضروری ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا رب سجدے میں سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے آزا سے شکر گزاری کرتے ہیں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹی چھوٹی چیزوں جو بھی اچھا ہوتا تھا وہ فوراں سجدہ کرتے تھے اور میں آپ کو شکر گزاری کا ایک سب سے عام طریقہ بتا دوں آپ کو اگر کہیں پارکنگ مل جاتی ہے آپ اس کو اپنے مزاج کا حصہ بنانے بہت ایزی ہے آپ کو پارکنگ اچھی مل جاتی ہے آپ اللہ کے آگے سر جھکا دیں آپ کا کوئی کام اچھا ہو جاتا ہے آپ اللہ کے آگے سر جھکا دیں تو یہ والا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا شکر گزاری کا وہ تھوڑا سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ جی بالکل کم نظر آتا ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے بھابی کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے ماضی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اب ماضی کو جب وہ دیکھتے ہیں تو ماضی ان کا کچھ لوگوں کو ان کو ہمیشہ ڈاک نظر آتا ہے یا وہ ماضی میں جاتے ہیں وہ واپس اگر جمپ ان کرتے ہیں تو وہ ماضی کے اندر بہت سے نیگٹیو چیزیں یا ان کے زندگی کے ساتھ اگر کچھ حالات کی وجہ سے غلط ہو چکا ہوتا ہے وہ اسی کو یاد کر کے چڑھے رہتے ہیں اپنے ساتھ بھی اپسٹ رہتے ہیں اور اپنے مجودہ یا پریزنٹ کو بھی نہ خراب کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ انسان اپنے ماضی میں جا کے شکر گزاری کر سکتا ہے ایک انسان کے ساتھ ماضی میں نہیں اچھا ہوا کچھ بھی وہ سیچویشنل بیس کہہ لیں وہ اللہ کی طرف سے کہہ لیں وہ دنیا داری میں کہہ لیں کسی سیچویشن کے ویڈا سے تو کیا وہ ماضی میں جا کے شکر گزاری کو پیدا کر سکتا ہے یا وہ اس کو صرف پریزنٹ یا آنے والے کوئی دیکھے ہی کرنا پڑے گا ماضی کی باتوں کو یاد کر کے اس پہ صبر کر لینا اس پہ کسی سے بدلہ نہ لینا جو کہ وہ پہلے اس پہ قادر نہیں تھا یعنی وہ پہلے نہیں لے سکتا تھا اب وہ لے سکتا ہے وہ کو صبر کر لیتا ہے اور اس پہ بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑے بہت بڑی شکر گزاری ہے کہ اس نے قادر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو روک لیا اور اپنا معاملہ جو ہے اس کو معافی کے ساتھ اس کو کر لیا آل دو کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو پینچ بھی کرتی ہیں لیکن اگر میں اس میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دوں مکہ کی زندگی کیا کچھ نہیں کیا کفار نے آپ کے ساتھ آپ کو جادوگر بولا آپ کو کاہن بولا آپ کو نجومی بولا کتنا ٹاکسک انوائرمنٹ تھا پتھر مارے گئے جی پتھر مارے گئے شہب ابی طالب کے تین سال کیا کچھ نہیں تھا اور آپ کے اپنے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر نہ کیا اور شکر گزاری نہ کی ہو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر نہ کرتے یا بے سبری کا مظاہرہ کرتے تو کیا میں آپ آج اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہوتے کیا اسلام اس طرح بھیلا ہوتا تو بڑی خوبصورت بات ہمیں قرآن سے پڑھتا چلتی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نیمتیں پروٹیکٹڈ رہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں اضافہ ہو تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ شکر گزاری کریں ولا تک فرون اور تم نہ شکری نہ کرو تو شکر گزاری کا element تو ہر چیز ہر زمانے اور ہر situation میں ہونا چاہیے اور مومن کے لیے تو حدیث اتنی خوبصورت ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے اس کا کیا ہی خوبصورت حال ہے کہ میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ جب اس پہ کوئی تقدیر میں لکھیوی کوئی اس کے ساتھ مشکل آتی ہے تو وہ اس بھی شکر گزاری کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس پہ بھی وہ شکر کرتا ہے تو اس کے لیے تو پھر بڑا اجر ہے تو سبحان اللہ اور قرآن یہ بھی کہتے ہیں قلیل من الشاکرون بہت کم ہیں جو شکر کرنے والے ہیں تو آج ہمارے ہاں جو اتنی انزائٹی ہے آج ہمارے ہاں جو اتنی پرابلمز ہیں اس کی میجر وجہ یہی ہے کہ ان ہینڈ جو نعمتیں ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا بلکل ایسی ہے ہمارے آس پاس نعمتیں ہی نعمتیں ہیں لیکن ان کو چھوڑ کے وہ جو نہیں ہے اس پہ زیادہ انسان کا فوکس ہوتا ہے بچے اچھے سکول میں پڑھے ہیں لیکن کیا ہے اس سکول میں کیوں نہیں ہے جہاں میری فرینڈ کے بچے بلکل ایسی ہے ریس کے اندر آگے ہیں بلکل یہ سب چیزیں اس میں پھر ایڈ ہو جاتی ہیں انسان ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے اب بھی آپ نے ایک word استعمال کیا تو مجھے اس سے ایک question ہی آنا ہے کہ name to کو protection ضروری ہے اللہ نے آپ کو blessing دی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ بے شمار blessing ہے ٹھیک ہے کیا اپنی نعمتوں کو دکھانا چاہیے express کرنا چاہیے یا نعمتوں کو protect کر کے چھپا کے خود سے ہی اس کو جس کو ہمارے جیسے اگلا سوال جنم لیتا کہ حسد نظر لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو کس حد تک آپ کو کرنا چاہیے کیا اپنی نعمتوں کو بالکل چھپا کے اپنی ذات کی حد تک محدود رکھنا چاہیے یا ایکسپریس کرنے میں کیونکہ اللہ نے ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے تو آپ کو نظر آنا چاہیے اگر آپ کو اچھا پہنا اچھا اللہ نے دیا تو انسان کو بخیل بھی نہیں ہو جانا چاہیے تو وہ کنجوسی یا بخیلی والے بھی element ہوتا ہے تو ہماری روز مارا زندگی میں اگر اللہ نے آپ کو نوازہ ہوا ہے آپ صاحبے سطاعت ہیں آپ اچھا پہنتے ہیں اللہ یہ نعمتیں ہیں نا خدا کی تو اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا پڑے گا تاکہ حسد یا نظر سے بچ جائے یا آپ کو اس کا احظار کر لینا چاہیے اس میں کیا کچھ تھن لائن ہے جی بلکل اس میں تو یہ نا کہ کچھ چیزیں تو خود سے نظر آ جاتی ہیں آپ کی کار ہے آپ کا گھر ہے وہ تو نظر آئی جاتا ہے اس کے لئے دعائیں ہیں جو پڑی جاتی ہیں تو وہ آپ اپنے جو صبح کے اسکار ہیں شام کے اسکار ہیں جو حفاظت کے ہیں جب آپ اسکار کر لیتے ہیں تو علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں صالف صالحین کہ آپ ایک مضبوط محفوظ کے لے کے اندر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں پھر شکر کا اظہار بار بار کرنے سے آپ کی نعمتیں جو ہے پروٹیکٹڈ ہے اب جہاں تک یہ بات ہے کہ شکر جو نعمتوں کا اظہار ہے وہ کیسے کیا جائے ہے دیکھیں جب تک آپ کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کے شکر گزاری میں بس اتنا کہہ دیں کہ آپ کا جی بہت شکریہ تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے نا اس کو آپ اور اچھے آپ نے میرے ساتھ یہ کیا آپ پبلکلی اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ضرور اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے جیسے ایک شخص تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا اس کے کپڑے کچھ اتنے مناسب نہیں تھے اور یہ وہ تو آپ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال نہیں دیا اس نے کہا الحمدللہ بہت مال ہے میرے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اچھے کپڑے پہنو اور اللہ کی اس نعمت کا اظہار کرو تو یہ جو یہ ہے اصل میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے جو نعمت دی ہے آپ اس کا اظہار کریں لیکن منع کس چیز سے کیا ہے کہ اس کے اظہار میں تکبر نہیں ہونا چاہیے اس کے اظہار میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے شو آف نہ ہوں آپ اور پھر ہر اس کی فیس بک پہ ڈال دینا واتس ایپ پہ ڈال دینا صرف اس وجہ سے کہ مجھے لائیکنگ ملے تو یہ شکر گزاری اس میں نہیں آتا اس میں نظر بھی لگ جاتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں حسد کس سے کیا جاتا ہے ہر نعمت دیے جانے والے سے حسد کیا جاتا ہے جی بالکل اور حسد کے فرمایا کہ میری امت کے وہ نظر لگ جانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ میری امت کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اس نظر لگ جانے سے ہوگا کیونکہ وہ تو اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتا ہے تو اس کے بہت زیادہ اس چیز کو ایوائیٹ کرنا چاہیے اچھا اب کچھ لوگ یہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بخیلی کی سطح پر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم اچھے کپڑے نہ پہنے یہ یہ بلکل غلط رویہ ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا آپ اس کا اظہار کریں ہاں جتنا آپ کی استطاعت ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کو مال دیا اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے دوائی نہیں خرید نہیں میں نے نئے کپڑے نہیں پہنے تو یہ حد درجے کی بخیلی ہے اس کو شوح کا گیا ہے کہ ضرورت کے وقت آپ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہیں اس سے پناہ مانگی گئی ہے اور ایک یونیورسل جو حسد اللہ قرآن میں فرمایا ہے وہ اسرائیل کا مسلمان ہو گئے نبی کے یہ جو ہے نا یہ ہمیشہ حسد کرتے رہیں گے کیونکہ نبی ہمارے امت سے آ گیا بالکل ایسی اب اب ایک جو چیز ہے کہ ایک بڑا ایشو ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں کہ ہم بہت زی پیشنٹ کی تھیرپیز کر رہے ہوتے ہیں فی میلز کے بھی میلز کے بھی اور اس میں ہمیں ایک چیز کا جو ایشوز رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیونکہ مسلمان بھی ہیں ریلیجیس سائیڈ بھی ہمارے اندر بلیوز ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ایسی فی میلز ہوتی ہیں جو کہ سیپریشن کا رستہ احتیار کرتی ہیں کرنا چاہتی ہیں سوچ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ چل رہی ہوتی ہیں اپنے ریلیشنشپ کو لے کے تو وہ کونسی ایسی بڑی چیزیں ہیں جس وہ ہوں تو ایک بیوی کو اپنے ہزبنڈ سے کوئی الہدگی کے بارے میں کوئی عملی کام کرنا چاہیے لیکن مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے بہت سے ایسی خواتین دیکھی ہیں جن کے ہزبنڈ کی وہ تھیرپی کرا رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی ان کو بہتر کر دے بجائے اس کے وہ سیپریٹ ہو جاتی ہیں اور وہ اس سے شر زیادہ پھیلتا ہے لیکن اسلام کی روشنی میں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو جنرلی سوچنا چاہیے اگر یہ والے ایشوز گھر پہ ہو رہے ہیں ہزبنڈ کی سائیٹ سے ہو رہے ہیں تاکہ بجائے سے کہ چھوٹی چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جو بڑے ایشوز ہیں لیکن شادی بیعہ کے جو معاملات ہیں ان میں قرآن بہت ہمیں اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرتا ہے سورہ نساء ہے سورہ نور میں ہمیں گھروں کے بہت احکامات ملتے ہیں سورہ احساب ہے اور جہاں تک شادی بیعہ کے معاملات ہیں اس میں محبت ایک بڑا ضبط است الیمنٹ ہے اور یہ کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لئے باعث سے سکون بنایا گیا ہے اور اس میں جو مین پرپس ہے اس کا کہ خاندان خاندانی سسٹم کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے تو یہ سارے کا سارا میاں بیوی کا جو ایک یہ جو ایک فاؤنڈیشن ہے یہ ساری محبت کے اوپر کھڑی ہے جب تک دونوں ایک دوسرے کے لئے سکون کا باعث ہے گھر میں سکون ہے دونوں جیسے کہا جاتا ہے گاڑی کے دو پئیے ہیں اب اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو ہمیں کئی ایسی سٹویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جیسے قرآن میں ہمیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کا پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی منٹل کمپیٹیبلیٹی نہیں ہو سکی تھی اچھا ٹھیک ہے دونوں کے جو اس میں جو سورہ اس میں پتہ چلتا ہے وہ کلاس ڈیفرنس کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتی تھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہوا تھا لیکن شروع میں وہ غلام اغواہ ہوئے پھر آ گئے اور غلام بنے اور اس کے بعد بیٹے بن گئے تو پھر اس کے بعد خیر وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ بیٹے نہیں ہو سکتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ منٹل کمپیٹیبلیٹی تھی لیکن دونوں نے کوشش کی کوشش کی اصل چیزیں گھر کو بچانے کی دونوں نے کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا ٹھیک ہے تو دو نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کی آپس میں نہیں بن سکتی ٹھیک ہے اچھا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے یہ کہا تھا کہ رشتہ کوئی ان کو آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے انہوں نے غالباً نہ کر دی کہ میں نے جب جس کے ساتھ میرا ہونا تھا اس کے جب دوست کو دیکھا تو وہ مجھے زیادہ پسند آیا ٹھیک ہے پھر اسی طرح ایک اور خاتون آئی اور انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی کہ میرے والد جہاں کرنا چاہ رہے ہیں میں وہاں نہیں کرنا چاہ رہی تو اب شادی ہو جاتی ہے اور اس میں جب دونوں میہ بیوی کوشش کرتے ہیں اگر ان کی آپس میں کمپیٹیبلیٹی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی زندگی کو مزریبل کر لیں آپ سیلف پٹی کا شکار ہو جائیں آپ کو اگر شوہر کی طرف سے پرابلم آ رہا ہے یہ تو ایک کیس ہو گیا دوسرے کیس میں اگر شوہر آپ کے نانفکے کو نہیں دے رہا ہے آپ کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں آپ اٹرسٹ نہیں کرتا تو دس اس ون آف تا ریزن کہ ٹھیک ہے آپ اپنے رستے کو پہلے آپ کوشش کریں اگر تو اس پہ کوئی چینج آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ ہے کہ قرآن پھر آپ کو دوسرا حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی راہ علیدہ کر لیں بجائے اس کے آپ مزریبل زندگی گزاریں اور آپ دیکھیں کہ جب میہ بیوی کی ہوتی ہے آپ اس میں گھر میں ٹینشن ہوتی ہے تو نمازیں بھی ضائع آپ اس میں بحث ومباس آئے جھگڑا کہاں تک جاتا ہے کہ وہ گھروں سے نکل کے باہر نکل جاتا ہے اس چیز کو ایوائیڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے راستے جدا کر لیں لیکن چھوٹی موٹی چیزوں پہ تو نہیں کیونکہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ محبت یہ جو ہے دوبارہ سے اللہ اگر ایک وقت میں تھوڑی کم پڑی ہے تو اس کو زیادہ کر دیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کے نماز سے کریں یہ محبت آتی دو اجنبی لوگوں کے درمیان میں محبت پیدا کرتی ہے آپ دیکھیں کون کہاں بیٹھا ہے کوئی کسی دوسرے ملک میں کوئی کہاں پہ دو علیدہ شہر دو علیدہ ایک ہی شہر ہے دو علیدہ گھروں سے آ رہے ہیں اور صرف ایک نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے تو یہ اللہ تعالی ہے جو دل میں محبت کرتے ہیں اس سنت کے ذریعے تب ہی کہا نا کہ نکاح کرو جو اس سے مو موڑے وہ اس نے مجھ سے مو موڑا بیری سنت میں سے ہے تو سبحانہ نے بہت خوبصورت چیز ہے دو لوگ آپ اسے محبت کرتے ہیں اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر وہ پاکیزگی والی ہو تو اس میں ایک ہمیشہ ہمارے کلچر کے کچھ حصے ہیں جس میں ہمیشہ ایک لڑکے کو ایکسپریشن کا اظہار یا پرپوز کرنے کا فرس ٹپ لینے کی امید کی جاتی ہے تو کیا کوئی لڑکی بھی پسند کر سکتی اپنے لڑکا اگر پسند آئے کیونکہ ہمارے ایک سسائٹی میں اس کو بہا بڑا ہی مایوف سمجھا جاتا ہے کہ ضروری ہے کہ لڑکا ہی پسند کرے لیکن بہت سائی لڑکیوں کو اگر لڑکے اچھے لگتے ہیں تو کیا ان کو اوپنلی اظہار کر دینا چاہیے بلکل ایکچولی ہم چونکہ وہ پارٹیشن سے پہلے پاکو انڈیا اکھڑتے تھے کچھ ان کی ہم نے مسلمان تو ہو گئے لیکن کچھ روایات اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس ریجن کی وہ ساتھ چل رہی ہیں تو آج کے دور میں میں کہوں گی کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ بلکل فرینڈز والا ان کا ہونا چاہیے اور اگر وہ آپ کو اپنی کسی پسند کا اظہار کرتے ہیں تو آپ ان کو رسپیکٹ دے اگر آپ کو بتاتے ہیں اور اگر وہ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے یہ ان کی لائف ہے ان کی تقدیر میں ایسے لکھا تھا لیکن بہت زیادہ ان پہ اپنی بوسی ہو جانا بہت زیادہ کہ بس ہم نے کہہ دیا اور یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہ کریں ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ جتنے کیسز آج کل آ رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے بہت ایک ہارش سٹیپ لیا جاتا ہے اور پھر بچے بچیاں اس ایج میں جو ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے بڑوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر باہر کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح ان کو چڑھاتے ہیں اور ایک تماشا بن جاتا ہے تو بہتر ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اتنا ایکسپوزر دیا ہے تو اس چیز کی بھی رکھیں ان کے ساتھ بات کریں فرینڈلی بات ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو ٹھیک ہے آپ بتائیں ادر وائز پھر آپ کو بھی ہونا ہی اور میں اس میں کہہ دوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروپوزل بھیجا تھا ٹھیک ہے اسی طرح کئی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اس طرح کے پروپوزل بھیجا تھا اور یہ ہوا ہے جی بالکل لیکن پھر وہی بات ہے کہ بیلنس پلائیف ہونی چاہیے پاکیزگی کو اپنی ربایات کو اپنے مذہب کو سامنے رکھے یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہے بھاپی ہم تو ایک بات کر رہے ہیں ان بچوں کی جو گھروں میں رہتی ہیں جن کا باہر ایکسپوزر نہیں آنا جانا پیرنٹس پیرنٹ ڈسائیڈ کرتے ہیں محبت کر رہی ہیں تو کیا وہ ڈریکٹلی ان سے اظہار کر سکتی ہیں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم ان کی ایسیمپل لے رہے ہیں ہم میجوریٹی کی ظاہری بات ہے یہ ایک پرسیجر ہوتا ہے ہمارے کچھ کسٹمز ہیں کچھ نوبز ہیں کچھ ویلیوز ہیں ایک چیز اگر ایک طریقے سے چلائی رہا ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے مناسب الفاظ میں بڑوں کو پیچھ میں ڈالتی ہے بلکل ایسی ہے کسی بڑے کو انبول کر کے رسپیکٹ فولی ایک ڈیسنٹ پی میں آپ ایسے کر سکتے ہیں بھابی کچھ فی میلز کو شادی کے بعد یہ ایشیو آتا ہے ہمارے ہاں اس چیز کو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ اگر فی میل کچھ کمپرومائز کرتی ہے شادی کے بعد اپنا کیریئر اپنی جوب تو بہت زیادہ فی میل ان کو پھر باہت سے ایک چیز کا وہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ تم کمپرومائز کیوں کر رہی ہو لیکن وہ ہو سکتا ہے اپنی شادی میں خوش ہے چھوڑ کے تو کیا اس کے husband کے کہنے کے اوپر کیا اس کے in-laws کے کہنے کے اوپر یا اس کے اپنے فیملی کے کہنے کے اوپر وہ اپنی شادی میں اپنے کیریئر کو کمپرومائز کر دینا چاہیے یا نہیں کر دینا چاہیے اس کو اس بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں جب آپ شادی کے لیے لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے وہ جوب کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے تو یہ تو پہلے سے ہی آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ وہ جوب کو کنٹینیو کرے گی یا نہیں کرے گی اور یہ باتیں ہو جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ بے شک اتنی جوب کو کنٹینیو رکھیں جو بھی آنے والی لڑکی ہے اس کو کہا جاتا ہے لیکن انپورچنیٹلی جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے ایک ان نون انسین انسین پریشر ہوتا ہے باتوں کے ذریعے اس کو جتایا جاتا ہے کہ آپ کسی طرح یہ جوب چھوڑ دیں یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا اور اگر میں اسلام کے پوائنٹ آف یو سے آپ کو بتاؤں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ تو ان کی اپنی چوئس تھی نا کیونکہ وہ مالدار خاتون تھی ان کا بزنس تھا اس کے بعد انہوں نے اپنا سارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیا میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ ہیں اگر ان کا بتاؤں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ لیدر ڈائن کا کام کیا کرتی تھی اور وہ شادی کے بعد انہوں نے کنٹینئو رکھا ہوا تھا اور جو بھی اس میں سے پروفٹ آتا تھا وہ آپ غریبوں میں مسکینوں میں دے دیتی تھی اسی طرح کئی ایسی اور بھی صحابیات ہیں جو یہ کام کیا کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں ایک خاتون تھی جنہوں نے بازار کا سارا کام جو ہے وہ سنبھالا ہوا تھا اسی طرح اگر آپ اور صحابیات ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سارا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لرننگ سکلز ان کے وہیں سے ہوئے گھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھا حج کے موقع پہ وہ خواتین کو بتایا کرتی تھی حج کے مسائل اس کے علاوہ جو گھر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے معاملات ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے ملتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اور آگے آتے جائیں ایٹھ سینچری میں نائنٹ سینچری میں تو فاطمہ فاطمہ الفضیلہ کا نام آتا ہے بڑی زبردست کیلیگرفی کی ماہر تھی اسی طرح کریمہ بنت المروزیہ ہے اور انہوں نے الکراویین یونیورسٹی آف موراک کو اس کی بنیاد رکھی تو ہمیں یہ بے شمار اور پھر کچھ ایسی خواتین جن کو اس کام کے لیے پوائنٹ کیا جاتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی بڑی خوبصورت بات ہے وہ تو سوشل جتنے بھی ہوتے تھے نا مسائل ان کو ڈسکس بھی کیا کرتی تھی اور بڑے کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتی تھی یہ تو میں نے آپ کو اس کا بتایا نا کہ جو اسلامیکلی اس سے آپ کتنی اور پروفیشنل خواتین جو دنیا میں اتنے کام کری ہیں بیوٹی پارلر چلا رہی ہیں اتنا اچھا جو ہے انجیوز چلا رہی ہیں اور بزنسز کر رہی ہیں 500 انفلوینشل جو لوگ ہیں اس ٹائم دنیا کے اگر آپ اس کو گوگل سرچ کریں تو اس میں ڈاکٹر فرد عاشمی کا نام بھی آتا ہے اور آپ دیکھیں ان کی الودا کی برانچز کہاں کہاں پہ نہیں ہیں اور میں تو اتنا میرے لیے ایک امیزنگ بات تھی کہ نورویج جیسے ملک میں سوری ایفریکن کنٹری ہے اس کو کٹ کریں مجھے دیکھنا ہے میں بھول بھی نائجیریہ 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 جو ملک ہیں وہاں پہ ہاف نیکڈ بچے ٹھیک ہے اور وہاں پہ الودا کی کلاسز جو ہیں وہاں پہ دی جاری ہے اور بچوں کو لرننگ کی سارا پروسیجر وہاں پہ آن ہے تو سبحان اللہ کیا کیا خواتینی کری اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضت انعالی کلی مسلم کہ علم حاصل کرنا تو ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے تو یہ تو تاہیات ہونے اور اگر عورت کے اندر سکلز ہیں ایز ای بیوی تو ہزبنڈ کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے ہاں شادی کے بعد آپ کا ہزبنڈ اور آپ کے بچے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بچوں کو کیسے ریز کیا آپ نے اپنے ہزبنڈ کی ساری ضروریات کو پورا کیا اگر آپ وہ اپنے کام کے ساتھ صحیح لے کر چل رہے ہیں تو الحمدللہ لیکن وہ کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یہ تو ہوگی ایک آئیڈیل سٹویشن جس میں آپ کا ہزبنڈ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سوسائیٹی میں اگر آپ کے رشتے میں تناؤ آ رہا ہے اگر ہزبنڈ وائف کا رشتہ اس کے پروفیشنل کیریئر کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے تو کیا چھوڑ دینا چاہیے آپ دیکھیں یہاں پہ کیا اس کو اس انسان کو چھوڑ دینا چاہیے یا اس پروفیشن کو چھوڑ دینا چاہیے نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہزبنڈ آقیقت چیز کو پورا کر رہے ہیں اگر وہ پوری کر رہے ہیں صرف یہ ایک اشو آ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو اتنا پھر اس کو نہ کریں ہو سکتا ہے آج وہ نہیں مان رہا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آج ایک رستہ بند ہوئے اللہ تعالیٰ آگے اور کھول دیں گے چند دن آپ تھوڑا سا فرما بردار تھوڑا سا کیا بیوی کو تو کہا گیا ہزبنڈ کی ہر بات ماننی ہے تو اگر آپ فرما برداری شو کرتی ہیں آپ اللہ کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں کیونکہ آپ نے اپنے رب کو رازی کر رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال دیتے ہیں جب ایک رستہ بند ہوتا ہے ایک دروازہ بند ہوتا ہے دس اور کھلتے ہیں اور اسی وہ ہے نا ہر تنگی کے ساتھ حسانی ہے یہ نہیں کہا تنگی کے بعد کیونکہ اگر تنگی کے بعد ہوتی انسان تو انتظاری کرتا رہتا اور وہ بے سبرہ بھی ہے انسان تو تنگی کے ساتھ آسانی ہے اگر ایک رستہ بند ہوئے دس اور کھل جاتے ہیں آج نہیں تو کل دو سال بعد چھے مہینے بعد وہی ہزبنڈ ہے جو آپ کو کہے گا ہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو اس میں ایک اور قرآن کی بڑی چھی آئی تھی بابی مجھے اس کے بارے میں آپ سے ذکر کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صورت نصاع کے اندر میرا خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں کہ اگر بیوی کو ہزبنڈ کی بد دماغی کا خطشہ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ وہ چھوڑے نہیں اس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ انسان کی بددہ اور یہ فیمیل کے ساتھ وائس ورس ہے میرا خیال میں تو اگر وہ اس کو خطشہ ہے تو اس کو نہ چھوڑے بجائے اس کے کہ وہ کوئی صلح کر لے کوئی کانٹریک کر لے اور وہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں بہتری رکھی ہو وہ آیت کچھ اس طرح ہے اگر میں اس کی بیکڈراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں حضرت صعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حجرت مدینہ کے آس پاس ہوا تھا اور چونکہ حضرت خدیجہ وفات پا چکی تھی اور بیٹھیوں کو سنبھالنا تھا تو حضرت صعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی جب یہ مدینہ حجرت کر کے جاتی ہے اور کچھ ٹائم گزرتا ہے حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جاتی ہے حضرت صعودہ کو خیال آتا ہے کہ میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو راتیں ڈیوائیڈ کی گئی تھی ان کا حق نہیں ادا کر سکوں گی تو آپ کو یہ ایک خیال آیا اور ایک ڈر محسوس ہوا کہ یہ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈیوورس دے دیں تو آپ نے اپنا حق جو تھا وہ جو رات تھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہ کامپرمائز کیا آپ نے ان کے ساتھ یہ بات کی کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ رات دے دیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اپنی ایک زوجہ کے پاس رہتے تھے آپ نے یہ کیا ہوا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ رات چھوڑ دی اور کہا کہ اس کے بدلے آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے تو اگر کسی عورت کو یہ لگے کہ اس کا حزبند جو ہے باز تو آ نہیں رہا وہ دوسری شادی کر لے گا اور وہ اس کو زیادہ ٹائم دے گا مجھے نہیں دے گا تو کسی ایسی اور اس عورت کو پیچھے فائننشلی سپورٹ کرنے کے لیے اس کے پیرنٹس ہیں اس نے اپنے بچوں کو بھی ریز کرنا ہے تو قرآن ہمیں یہ والا ایک رستہ دکھاتا ہے پھر وہ عورت اپنا کوئی حق چھوڑ دے بیک فٹ پہ چلی جائے اس حق کو اس کو ایشو نہ بنائے اور ڈیوورس نہ لے اور اپنے باقی معاملات کو اسی طرح چلا دی رہے کیونکہ اس روشنی میں میرے سے بہت زیادہ ایسی خواتین لڑکی ہیں جو پوچھتی ہیں اور وہ ایموشنل ہو کے ڈسینل لے لیتی ہیں لیکن ہمیشہ میں ان کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اپنی فینینشل سٹیٹس کا اپنے بیک گراؤنڈ کا کیونکہ ایک جو سپریشن یا ڈیوورس ہے وہ ایک لڑکی کے لیے لڑکی کے لیے بھی سپریشن ہے لیکن لڑکی کے لیے بہت زیادہ ایکنومکل فینینشل ہیں سوشل ہیں منٹل انسٹیبلیٹی لے کے آتی ہیں تو اگر اس نے آپ نے وہ بڑی چھیک مثال دی کہ اگر تو اس کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے فینینشل سپورٹ نہیں ہے اور وہ اکیلی اس کی ایڈنٹی لوس ہو جائے گی اس کے سب کچھ چلا جائے گا تو پھر بہتر ہے کہ بل سوڑا سا کمپرمائز کر لے تاکہ اگر وہ اسی کے ساتھ رہ لے اور وہ زندگی اس لیس مزیربل سے زیادہ مزیربل بہتر ہوتا ہے اب اب ایک آہی جو آپ سے ایک سوال تھا کہ آپ ماشاءاللہ پردہ اپنے آپ کو کیری کر رہی ہیں آپ کو بہت زیادہ اس کے بارے میں سوشلی موو آؤٹ بھی کرتی ہیں جاتی بھی ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو بھابی کا گیٹ اپ ہے اٹھ کو دیکھیں میں لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ اگر ایک ریلیجیس ہے وہ تو ان کے گیٹ اپ بتاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری لائف بھی ہے ان کا ایک دوسرا چہرہ بھی ہے ٹھیک ہے وہ شاید کم لوگ جانتے ہیں یہ ماشاءاللہ ہر میرے خیال میں ہزبن کے ساتھ فیملی کے ساتھ دو سے تین چار دن ویک آؤٹ ڈائن آؤٹ بھی کرتے ہیں کھانے کھانے بھی جاتے ہیں اچھے برینڈز کے کپڑے بھی کھریتی ہیں ٹھیک ہے لازم میں ہماری الوی کی وہ والی ایک ایک زیادہ یاد ہے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی ماشاءاللہ ٹریبل بھی کرتی ہیں اور پردے کے ساتھ انہوں نے بڑا اپنی پرسنل لائف کو بھی اتنا شاید باؤنڈ نہیں کیا ہوا اور اس کے بڑے احسن طریقے سے نباتی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور بہت اچھا ہمارا سیشن رہا آپ لوگ کے بہت سارے سوالات جو ہے وہ ہمیں ملے اور امید ہے کہ جو لوگ سنیں گے ان کو بھی اس سے کافی زیادہ حملی زدگی میں فائدہ ہو نیکس ویڈیو میں نیکس سیشن میں آپ لوگ سیزاد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی دعاوں میں یار رکھیں گے ٹیک کیر اللہ حافظ